بچی نے مجھے آگے بڑا ایک معصوم جواب دیا کہ انکل میری ماما نے پیسے نہیں کٹھے کی ابھی ویڈیو آپ نے بنا کر وائرل کی شاید آپ نے فیم حاصل کرنے لے کی آپ کی بیٹی نے جب یہ واقعہ دیکھا تو اس کے بعد اس نے آپ کو ریکویسٹ کی پاپا اس کو جیکٹ بھی لے گئے جب ہم یونی فارم پہن لیتے ہیں تو یہ یونی فارم نہیں ہوتی اصل میں یہی چیز ہمارا کفن بھی ہے اور یہ ہی ہماری یونی فارم ہے اسلام علیکم گوڈ مورننگ سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمشا آوان اور میں ہوں محمد فائی کی اس دعا کے ساتھ کے خداپنی رحمتیں پہ پائے سے آپ کا دامنے امید بھر دے اور اس امید کے ساتھ کے آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزر ہے جی ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرسپشن پائی جاتی ہے پولیس کے بارے میں کہ پولیس جو ہے ان کا رویہ تھوڑا سخت ہوتا ہے وہ تھوڑے سخت ہی لوتے ہیں لیکن ایک حال ہی میں آپ نے ویڈیو وارل ہوتے ہوگی دیکھی ہوگی اتنے سوشل میڈیا پہ ایک ہمارے پولیس آفیسر ہیں ایک بچی ہے جو کہ بہت تھنڈ میں اس کے پاس جوتے نہیں ہیں پروپر بوٹس نہیں ہیں تو انہوں نے اسے سوکس لا کے دیے اور انہیں پہنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے انہیں پہنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی ایٹ کرنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں کہ بہت بڑے ہمارے عمال ہیں وہ سوسائٹی میں وہ ہمارے معاشرے میں چینج لے کے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے فائی کمال ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ چینج لے کے آتے ہیں تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں ان کو دعوت دی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں آخر واقعہ کیا تھا ہمارے سر پروگرام میں موجود ہیں فیصل ندیم صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں فیصل ندیم صاحب ویلکم کیسے ہیں جی اللہ شکر آپ سے اسی ہی یہ واقعہ ہمیں تھوڑا سنائیں کہ کیا ہوا تھا سر یہ ایسا ہوا کہ میں ڈیفنس بریو میں ڈیوٹی کرتا ہوں آج سے تین دن پہلے میں اپنی ڈیوٹی پہ موجود تھا بھٹا چوک پہ بلال سو رہا وہاں ایک بچی با ہجاب با پردہ چوٹی بچی تھی آٹھ نو سال کی تو وہ ماسک اور ہینگر سیل کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں صرف چپل تھی اور مجھے احساس ہوا کہ دیکھیں اگر میں نے لانگ شوز پہنے ہوئے اور میں نے جیکٹ پہنی مجھے ٹھن لگ رہی تو ظاہری سے بچی کو بھی ٹھن لگ رہی تو میں نے بچی سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے پاس بوٹ ہیں بچی نے مجھے آکے بڑا ایک معصوم جواب دیا کہ انکل میری ماما نے پیسے نہیں کٹھے کی ابھی تو جب ہوں گے تو وہ بوٹ لے لیں گے مجھے یہ بات بڑی گزی کہ میری بھی گھر میں بیٹی ہے تو اس چیز کا مجھے احساس ہوئے نیکس ڈی میں جا کے اس کے لئے شوز اور سوکس کری دی اور میں نے اس کو جا کے پہنائی یقین میں نے وہ دلی خوشی مجھے میں بیانی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو مجھے دلی خوشی ہوئی ہے مین مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس والے صرف ون فائف کی کال پہ پہنچنا یا کسی کی داد رسی کرنا یہی مدد نہیں اب مدد کسی بھی طریقے میں کر سکتے ہیں تو وہ بچی کو میں نے بوٹ پہنائے تو میں نے جس اپنے بھائی چھوٹے بھائی کو ویڈیو سینڈ کی تو بھائی میرے نے کہا کہ آپ نے بہت اچھی چیارٹی کا کام کیا ہے انہوں نے کہیں وہ اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا اس کے بعد مجھے دو تین دن سے اتنی کالز دو استر باپ کے میسیجز اور لوگوں نے اتنی محبتورے میسیجز کی اسے سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوں گا کہ یہ جو ویڈیو آپ نے بنا کر وائرل کیے کہ شاید آپ نے فیم حاصل کرنے کی ہو سر میرا کوئی مقصد فیم حاصل کرنے کے لئے کہ اگر آپ میری سوشل میڈیا پر چلے جائیں تو میں نے کبھی بھی اپنی یونیفرم میں بھی پکچر اپلوڈ نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فیم حاصل نہیں کرنا چاہتا میری اصل میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے میرے ساتھ والے کولیگ دوست حباب ہیں ان کو یہ چیز ہونے کہ سم ٹائم آپ چھوٹی چھوٹے کام کر کے آپ بڑی نیکیاں کما سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا مرال ہے وہ آپ ہوگا اور دوسرا پولیس میں جو یعنی کہ عوام کا جو پولیس کے ساتھ ایک تعلق ہے یقین میں نے لوگوں نے بہت محبت دی میرے بھائی نے مجھے وہ ویڈیو سینڈ کی اس میں تقریباً کوئی دس سے بارہ لاکھ ویوز آئے ہیں اس کے اور سینکڑوں کے ساتھ سے ویڈیو شیئر ہوئی وائرل ہوئی ہے تو اس سے پہلے بھی میرا ساترہ سال سروس میں میں نے یہی میرا اب سٹارٹ سے ہی کرتے آ رہے ہیں جی یہی ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے کوئی بھی آپ کو مجھے نظر آتا تو میں اس کی حد و مکان یہی کوشش کرتے ہیں اس کا جواب یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے فیم حاصل کرنا ہوتا تو آج سے سترہ سال پہلے ہی آپ یہ فیم حاصل کر لیتے ہیں جی بلکل میں نے ایسا نہیں لیکن جو حالات تو تھند جا رہی تھی میرا یہ ظاہری سی بات ہے سوشل میڈیو پہ آپ کوئی ایسی چیز کوئی اکٹیوٹی دکھائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے حسل صاحب آپ کے پیغام بھی دینا چاہ رہے تھے جی میں اپنی ویڈیو کے پیغام بھی دینا چاہتا ہوں جی میں اپنی ویڈیو کے پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ایردگید معاشرے میں جو معصوم علاچار اور یہ سفید پوش لوگ ہیں یہ سکتا ہے جو ایسی چیز کو بھی بڑی بیٹیوں کی کوئی شکریہ بس جنگیں حسل ایسی چیز کو بھی دیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ باکڑا کچھ مانگنے والا ہے لیکن کسی آپ جسی حقا کر لیتے ہیں علاچہ انگیس آپ کو اتنا ہوگے کسی انگیسے خامت زیادی نینے اور ملکاتہ جو کہ تو آپ کسی جج جائے کہ یہ واقعی نیڈی ہے وہ واقعی ہیی ضرورت ہے اسے ملتال جلتا کوئی واقعہ بھی ہمیں سنائے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ شیر کرتا ہوں جب میں نے دیفنس بی میں اپوائنٹمنٹ ہوئی میری لارسٹ جینوری میں تو وہاں میں نے بچے کو دیکھا وہ ننگے پاؤں مانگ رہا تھا میرے دل میں یہ اساس ہوا میں نے اس کو جوتی لائے شاید یہ ننگے پاؤں اتنی اس کی استطاعت نہیں کہ یہ جوتی خرید چکے تو میں نے اس کو چپل لائے دو تین دن بعد میں نے دیکھا پاؤں سے ننگا پھر رہا تھا پاؤں سے ننگا پھر رہا تھا میں نے اسے پوچھا بھٹا میں نے آپ کو چپل لے کے دیو کہا انکل وہ گھوم ہو گئی کہیں پہ میں نے پھر اس کو نیکس دے پھر میں نے اس کو سینڈل لائے دیئے تو آفر ایک ویک میں نے دوبارہ جب دیکھا تو وہ پھر ننگا پھر رہا تو مجھے ساتھ والے کسی لڑکی نے بتایا کہ انکل ان کا کام ہی ہے اس نے مانگنے کا ایک ڈھنک بنایا ہوا تو سم ٹائم ہم ان لوگوں کی مدد نہیں کر پاتے جو اس کے حق دار ہوتے ہیں یہ بچی کو میں نے کافی دفعہ دیکھا مجھے جو سب سے بڑی اچھی بات لگی کہ اس بچی نے اپنے سر سے حجاب نہیں اتا رہا میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا مانگتے ہوں انکل میں مانگتی نہیں ہوں میں صرف اپنی میری امان کے میرا والد نہیں ہے میرے سر پہ وہ شاید کمہاں والی سائیڈ پہ کوئی رنٹ کے مکان میں رہتے ہیں وہ دو بین بائیں ہیں بائی اس کا غالباً اس سے کوئی دو تین سال بڑا ہوگا بچی کی عمر کیا ہوگی بچی کی عمر ہوگی نو دس سال وہ بچی ہینگر اور ماس سیل کر کے رزق حلال کمارے ہی تو یقین مانے جو خوشی ایسے بچوں کی مدد کرنے میں دنیا کی کسی کام نہیں اس کے بعد آپ پھر یہ بھی تو بتا رہے تھے کہ آپ کی بیٹی نے جب یہ واقعہ دیکھا تو اس کے بعد اس نے آپ کو ریکویسٹ کی پاپا اس کو جیکٹ بھی لے کر دیں جی بالکل میں نیکس ڈے میں نے جب اپنی بیٹی کو اپنی ویڈیو دکھائی ہے تو میری بیٹی بہت خوشی میرے بیٹے دونوں خوش ہوئے تو میری بیٹی نے اپنی کفرٹ سے جیکٹ نکالی ہے اس نے کہا کہ پاپا یہ جیکٹ آپ جا کے اس بچی کو دیں وہ ٹھنڈ میں ہے تو مجھے کوئی بات نہیں میرے پاس اور بڑی جیکٹ ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرے اس طرز عمل سے جو میرے اندر پوزیٹیو چینج آئی فیصل یہی مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کا فیول میں کافی ایکسپینینس ہے اور ابھی بھی آپ فیول میں کام کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کوئی واقعہ یا ایسا مشکوک شخص جو مشکوک ایکٹیوٹی کرتا ہوا یا کبھی انکانٹر کیا ہو انکانٹر تو میں نے نہیں کیا آج سے پانچ دن پہلے کا ہی واقعہ وہیں ڈیفینس بی میں ہم لوگ پیٹرولنگ کر رہے تھے محافیز بائک پر تو ایک گاڑی کے ساتھ ایک شہری کے ساتھ روبری ہو رہی تھی تو مجھے یہ فیل ہوا کہ ایسا لگا کہ گاڑی کے ساتھ جو بائک ٹچ ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ ہو رہا ہے تو میں فوراں اس کی طرف میں اور میرے کلیگز وہاں گئے ہیں دیکھا ہے تو وہ بندہ جو روبر جانو ڈیکیٹ واپس جا رہے تھے روبری کر کے تو ہم بالکل اس کے پاس جب پہنچے تو اس نے پسٹل نکال لیا اور میری طرف تانا ہے تو بس اسی لمحے میں میں نے یہ فیصلہ کیا اس کو پکڑا اور پکڑنے کے طور پر میں اس کی میکزین نیچے گئی ہے تو اس کو ہم نے ریکاور کیا ہے اور اپنے ایسرچو صاحب ہے جو ہمارے قاسم گجر صاحب ایسرچو دیفنس بھی ان کو کال کی ہے تو جب ہم ان کو تھانے لے کے گئے ہیں تو وہ اٹھارہ مقدمات میں پہلے اور انہوں نے بھی انوالت ہو یعنی کہ کریمین ایکٹیوٹی میں پہلے ملابشت تھا تو ایسرچو صاحب نے ہمارے اس پی صاحب اور اس پی صاحب کہیں انہوں نے ہمیں ریوارڈ دیا اس معاملے میں اور ہمیں سیٹیفیکیٹس وغیرہ دیئے کہ آپ نے بہت ایک اچھا کام کیا ہے ظاہری بات ہم جان پہ کھیل کے یہ جب ہم یونی فارم پہن لیتے ہیں تو یہ یونی فارم نہیں ہوتی اصل میں یہی چیز ہمارا ہے کفن بھی ہے اور یہ ہی ہماری یونی فارم ہے کیونکہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو اسی جذبے سے نکلتے ہیں کہ ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے اور ہم عوام کے خادم ہیں لوگوں میں یہ عوام ایک تھوڑا سا غلط امپریشن ہے کہ شاید پولیس والے سخت روئی ہیں کہ ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخت روئی ہیں ہم بھی آپ کی طرح ہیں ہماری بھی ماں ہیں بہنیں ہمارے بھی بچے ہیں ہماری بھی فیملی ہیں تو صرف ایک جوب کا فرق ہے ایک یونی فارم پہن لینے سے انسان چینج نہیں ہو جاتا پیسل صاحب یہ جو آپ چیلٹی کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی موٹیویشن ہے کوئی آپ کو بوسٹ کرتا ہے آپ کی آفیسرز آپ کو بتاتے ہیں بلکل اس معاملے میں ہمارے سینئرز ہیں کاسم گوجر صاحب ان کا بہت زیادہ کانٹویویشن ہے اصل میں گائے بگائے ہمیں اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور یہ چیز وہ بتاتے رہتے ہیں کہ بھٹا آپ نے اسی طرح لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے اور اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ بریف کرتے ہیں کہ ظاہری یہ بات نہیں کہ آپ نے صرف ایک اچھے پولیس آفیسر بن سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین فیصل ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہم عوام کی مدد کر سکتے ہیں اور اب آپ لوگوں نے گھبرانا بلکل نہیں ہے یہ جو آپ کے ذہن میں ایک پرسپشن بنی ہوئی ہے کہ پولیس والے بہت سخت طبیعت کے ہوتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے اسی بات کے ساتھ مجھے اور عمشہ کو دیجئے اجازت اور ساتھ میں آپ لوگوں نے کیا کر رہا ہے ہمارے یوٹیوب سینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہمیں ٹوٹر پر اور انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں اسی بات کے ساتھ ایک اور بات بھی عمشہ آپ کی ہوتی ہے سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ حافظ سیف رہا ہے 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 سیف رہا ہے